دوستو سلام مسنون جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس بھی بھی پوری طرح سے خط نہیں ہوا ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں اس وعبہ میں کمی آئی ہے اور خاص کا تمل لادوں میں بھی یہ وعبہ بہت ہی کم نظر آتی ہے اللہ کا لاک لاک شکر اسی وقت عرب ممالک میں یہ وعبہ کم ہوتے ہوتے پھر ایسا لگتا ہے خبروں سے پہلنے لگی ہے اب سعودی عرب سے یہ خبر آئی ہے کہ کرونا وعبہ کے پیش نظر سعودی عرب کا بڑا فیصلہ ہے بیس ممالک کے شہریوں کے داخلے پر پابندی لگائی گئی ہے کرونا وائرس کے پیش نظر سعودی عرب نے بیس ممالک سے آنے والی پروازوں پر پابندی لگا دی ہے سعودی عرب کے مطابق یہ پابندی کچھ دنوں کے لیے ہے اور بدھ کی راست سے نافذ ہوگی جن ممالک کی پروازوں پر پابندی لگائی ہے ان میں ہندوستان اور امریکہ بھی شامل ہیں سعودی عرب نے یہ قدم کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے اٹھایا ہے جو آج سے نافذ ہوگا سعودی عرب کی وزارت داخلہ نے یہ اطلاع دی ہے سعودی پریس ایجنسی نے کہا کہ سعودی عرب کے سہت کے حکام کی انتک کوششوں کی تحت احتیاط اور احتیاطی اخدامات کرنے اور کوویڈ انیس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے وزارت داخلہ نے غیر ممالک کی شہریوں کے داخلے پر عارضی پابندی آئیت کرتی ہے وزارت داخلہ نے کہا کہ جن ممالک کے شہریوں کے ملک میں داخلے پر پابندی آئیت کی گئی ہے ان میں ارجنٹینہ بریزل میس فرانس جرمنی ہندوستان اندونیشیا آئرلینڈ ایٹلی جاپان لیبنان پاکستان پورتگال جنوبی آفریکہ سویڈن سویزر لینڈ ترکی متحدہ دہ عرب عمارات برطانیہ اور امریکہ شامل ہیں اللہ کرے کہ یہ پابندی آئیت دی ہی ہو خدا کرے کہ یہ پابندی جلد ہٹا لی جائے یہ اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ کرونا ویرس کے کیسوں میں کمی ہوگی سعودی عرب بھی بہت کوشش کر رہی ہے اس وبا کو روکنے کے لیے کیونکہ سعودی عرب میں عمرہ اور حج کیے جاتے ہیں یہاں بہت احتیاط برطنے کی ضرورت ہے کیونکہ عمرہ اور حج کے وقت دنیا بھر کے لوگ یہاں موجود ہوتے ہیں تو اس لیے زیادہ احتیاط یہاں برطی جاتی ہے اور برطنی بھی چاہیے ہم سعودی عرب حکومت کا بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ وہ وہاں عمرہ اور حج کرنے والوں کے لیے جو سہولتیں مہیا کرتے ہیں وہ بھی قابلت دے ہیں اور اس وقت وبا سے دنیا بھر کے لوگوں کو روکنے کے لیے بھی جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں یہ بھی قابل تعریف ہیں ہم سعودی حکومت کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جلد از جلد یہ وبا دنیا بھر میں قتم ہو جائے اور تمام لوگوں کو پھر سے خوشیوں کے ساتھ تمام کام کرنے کا مخامل ہے بس آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی خدا حافظ فی امان اللہ